سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے کمیٹس میں کوسٹنس لکھے ہیں اور کافی بچے جو ابھی سوئے ہوئے ہیں جن کا کرل اور پرسنان انٹرویو ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اسپیشلی نوٹ کر لیں آگے جا کے لوکل گورنمنٹ کے علاوہ بھی اگر آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ کو الٹ ہونا چاہیے کہ کوسٹنس کس ٹائپ کے آ رہے ہیں تو آپ اسی حصہ سے تیاری کریں گے کیونکہ دیکھیں یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کو آلریڈی پتا چل جائے کہ بیسیکلی ایریاز کون سے ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں جیسے لیو کا انکیشمنٹ کا یہ کوسٹنس کی جا رہے ہیں میں آپ کو سارا میسیج دکھاتا ہوں کافی بچے ایسے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں جو رہ گئے ہیں وہ اگر اس ویڈیو کے نیچے انہوں نے کمیٹس نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے کمیٹس کریں دیکھیں بہت سے بچے ہیں جنہوں نے انٹرویو دیا ہے لیکن جو بچوں نے جو شیئر کیا ہے وہ تھوڑے ہیں بچے پسچن سیئر کرتا ہوں پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ ہے انٹرویو آج کا اور ماشاء اللہ اس بچے نے شیئر کیا ہے انٹرویو لوکل گورنمنٹ بی پی ایس فورٹین کے لیے ڈیوریشن بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کتنا تھا ایک کینڈیڈیڈ نے یہ بتا ہے کہ ٹوٹل ٹائم ون منٹ تھا اور انہوں نے کہا کہ ایک کلمہ پیلا تھا ریٹ تھرڈ کلمہ اور وین لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاسڈ ہاو میری میمبر سار ان یو سی نو اینی کوسٹن ریلیٹڈو اکاؤنٹ انڈ جسٹ فارملٹی اب یہ بچا اس طرح اس کو سوچ رہا ہے دوسرا لیکن یہ بتا رہا ہے کہ دوسرے بچے سے سوال اس طرح کیا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ اکاؤنٹ انٹرویو کینڈیڈیڈ نمبر ٹو کا بتا رہے ہیں وہ اب اس کو دیکھتے ہیں مائی انٹرویو ایکسپیرینس ڈے ون انٹروڈکشن دوسرا ڈسٹیک واتز لیو انکیشمنٹ یہ ایمپارٹنٹ ہے واتز الپی آر ایمپارٹنٹ ہے جی پی فنڈ ایمپارٹنٹ ہے شیئر بائی ایک کینڈیڈیڈیڈ ان کا تین سے چار منٹ تھا آتے ہیں یہ بچا ہے اس نے بھی لکھا ہے آپ اس کو آرام سے پڑھ لیں آپ کا ٹائم بچاؤں گا میرا آج انٹرویو تھا اور فرس تھا ٹوکن یہ سارے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا اس کو پڑھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نوٹ کر لیں اور اس کے بعد یہ بچا ہے لوکل گورنمنٹ اکاؤنٹ انٹرویو انٹروڈکشن ڈسٹیک واتز لیو انکیشمنٹ واتز الپی آر جی پی فنڈ یہ دیکھ لیں بھائی ایٹ ٹوک ہارلی تھری فور منٹ اصداللہ عبدو صاحب کہہ رہے ہیں سیمیلر کوسٹنس ٹائپ تھا ان دونوں سے پوچھا گیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس نیپ کے کوسٹنس کی جا رہے ہیں تو دیکھیں بجائے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ میرٹ نہیں ہوگی لیکن آپ اپنی پرفارمس پوری دیں دیکھیں آپ آفٹر آر یہ پچاس والے ہی پاس ہوں گے تو وہ آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اب اس طرح تو نہیں ہے کہ بس جس نے ٹیسٹ دیا ہی نہیں ہے اور اس کو سیلیکشن اس کی سیلیکشن ہو جائے مطلب پچاس والا ہی ڈیزرویں گے تو وہ جو ان کو جو صحیح لگے گا وہ سیلیکٹ کریں گے پھر فردر آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کمیٹس میں ضرور بتائیں تو آپ نے دیکھ لیا بھائی یہ کوسٹنس تھے اب آپ جو بچے رہ گئے ہیں وہ بھی شیئر کریں جیسے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے اشکریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کو آپریشن کریں تین چار بچوں نے کمیٹس کیے ہیں جنہوں نے کلیر بتایا کہ یہ کوسٹنس کیے گئے ہیں اور کل اور پرسوں والوں بچوں کو بھی فائدہ ہوگا باقی اس کے بارے میں آج والے انٹریو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جتنے بھی دوسرے بچے ہیں آپ کی کیا رائے وہ بھی آپ ضرور بتائیں تو یہ تھا جیلیے تینکیو سو مچ اللہ یہ ہماری انڈرویڈ اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس میں سارے کورسز ملیں گے اور دوسری بات کہ ہم ڈسکریپشن میں جتنے بھی لنکس ہیں آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے ڈسکریپشن میں جا کے چیک کریں اس کے بعد اس نمبر پر رابطہ کر کے